اسلام علیکم جی تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست تھی چیزی بریڈ سٹک کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ کے بچے بھی لنچ بوکس واپس لے آتے ہیں نا تو یہ ریسپی جو ہے نا ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا تو انشاءاللہ جب بچے اس کو کھائیں گے نا تو کبھی بھی لنچ بوکس جو ہے نا وہ واپس نہیں لے کے آئیں گے تو اس ریسپی کو آپ نے جو ہے وہ سکیپ کر کے نہیں دیکھنا بلکہ ساری جو ریسپی ہیں نا آپ نے دیکھنی ہے ایک سٹیپ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے نا یہ آپ کی بھی فیورٹ ہو جائے گی اور آپ کی بچوں کے بھی فیورٹ ہو جائے گی تو چلیے جی دیکھیں بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو ریسپی جو ہے اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چیزی بریڈ سٹک بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے جن کو میں نے اوبائل کر کے ان کا چھلکا رموو کر کے ان کو جو ہے وہ میں نے کرش کر لیا تھا آپ یہاں پہ چاہیں تو اسے میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ایک پاو کے قریب چکن اُبلا ہوا وہ بھی کرش کر کے ڈال دیا ہے ایک میڈیم سائز کا بریک چوپ یہ ہوا پیاز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں سوس جائے گی چلی سوس اور ون ٹی سپون اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریبی در جو ہے وہ موٹی کٹی ہلال مچ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا بھی استعمال کریں گے نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جائے گا دھیر سارا سبس دنیا تو تمام مسائلوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم چیزی برٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے چیز جو ہے وہ اینڈ پہ ایڈ کی ہے تو چیز جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی موجود ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں یا اس کو کرش کر کے اس میں بھی ایڈ کریں اور اچھے طریقے سے ہاتھ سے دوبارہ سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اس کو ہم رکھیں گے ایک سائیڈ پہ تو یہاں پہ ہم نے بریٹ کا استعمال کرنا ہے سینڈوچ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کے کنارے جو ہیں نا وہ سارے آپ نے رموو کر لینے ہے تو کناروں کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے بریٹ گرامز بان جائیں گے اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ بھر کے جو مکسر ہم نے تیار کی ہے نا الور چکن کا وہ لگا لینا ہے اور کسی بٹر نائف کی مدد یا چمچ کی مدد سے آپ نے سارا بریٹ پہ پھلا لینا ہے اچھے طریقے سے اور یہاں پہ ہم نے دوسرا بریٹ لینا ہے اس کا آپ نے اس کے اوپر رہ کے ہاتھ کی مدد سے پریس کر لینا ہے چوری کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے درمیان میں سے اس کی ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے اس کی ہم نے پیسیز جو ہے نا وہ بنا لینے ہیں ایک ایک بریٹ کے تقریباً چھے چھے پیسیز بن گئے تھے تو اسی طرح کر کے آپ نے بھی سارے جو ہے نا وہ اسی طرح کر کے پیسیز جو ہے نا بنا لینے ہیں تو دیکھیں کتنے زبردست ہی ہماری یہ ریسپی اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جٹ پر سے یہ بن کے تیار ہو جائے گی بہت سے آپ نے اس طرح کوئی سٹک لے لینی ہے تو سٹک لے کے آپ نے سارے جو بریٹ ہے نا وہ آپ نے تقریباً پانچ پانچ بریٹ جو ہے نا ایک ایک سٹک پر لگ گئے تھے تو آپ نے اسی طرح کر کے آپ نے پانچ پانچ بریٹ کے جو پیسیز ہیں نا وہ لگا لینے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست لگ رہے ہیں تو اسی طرح کر کے ہم نے سارے جو ہے نا وہ تیار کر لینے ہیں تو اگر اس ٹیچ پر ذرا سی بھی آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک کر دیں اور کچن ویدردن کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اب ہم ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں تو کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لی ہے تینے دھرنے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لینا ہے اور بریٹ گرمز کا بھی استعمال کروں گی بس یہ آپ نے ایک ایک سٹک اٹھاتے جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے انڈے میں ڈپ کرتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جس حال سے آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کیا ہے اس حال سے آپ نے اس کو بریٹ گرم میں نہیں جو ہے نا وہ یوز کرنا تو آپ نے اسی طرح کر کے سارا بریٹ جو ہے نا وہ لگا لینا ہے اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ کوٹنگ کر لینی ہے تو بہت ہی زبردستی بہت ہی جو ہے ٹیسٹی ہمارے یہ بن کے تیار ہو گئے انشاءاللہ تعالی تو دیکھیں اسی طرح کر کے آپ نے سارے بریٹ جو ہے نا وہ تیار کر لینے ہیں تو اب ہم نے ان کو جو ہے نا وہ فرائی کر لینا ہے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل جو ہے گرم کرنے کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہوئے تو آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے ایک ایک ہم نے اسٹی کو اٹھانا ہے اور اس کے اندر جو ہے آئل کے اندر ہم نے رکھتے جانا ہے بس اس کا جب بہترین سا گولڈن سا کلر آئے نا تب تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو بس اس کی سائیڑا آپ نے چیج کرتے رہنا ہے ہر ایک منٹ کے بعد تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا گولڈن سا کلر بھی آ گیا ہے تو ہے نا کتنی زبردست سی یہ سنیکس لگ رہے تو اس ریسپی کو آپ نے جو ہے وہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اب بچوں کو انشاءاللہ جب بنا کے دیں گے تو بچے جو ہیں نا وہ لنچ بوکس کبھی بھی حالی نہیں لے کے آئیں گے بلکہ سارا لنچ بوکس جو ہے نا وہ سکول میں ہی فنش کر کے آئیں گے تو ماشاءاللہ اس کی فائنل لک دیکھیں میں آپ کو فائنل لک بھی چیک کرواتی ہوں تو اندر سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چیزی جو ہے نا ہمارے یہ بن کے تیار ہوگے تو تو ماشاءاللہ کتنی زبردست سی یہ ریسپی ہے تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کمیری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کی یا کریں اور اپنا دھیر سا رہے آرے کیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد